ہلو فرنڈز السلام علیکم ویلکم ٹو ریالٹی ٹی وی دوستو جب ہم کوئی گھر یا کوئی امارت تعمیر کراتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے کہ کچھ سال کے بعد اس کو ہم خالی چھوڑ دیں گے لیکن دنیا میں کچھ امارتیں ایسی بھی ہیں جو کبھی عربوں روپے کی لاغت سے بنائی گئی تھی لیکن آج ان کو ابینڈنٹ پلیسز کہا جاتا ہے یعنی ان جگہوں پر کوئی نہیں جاتا اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے کچھ ایسے ہی مقامات کی طرف لے کر جاؤں گا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی سب سے پہلے ہم رخ کرتے ہیں اٹلی کا دوستو اٹلی کے لگویریا ریجن کی اندر ایک انتہائی خوبصورت ٹاؤن واقعہ ہے پہاڑوں پر بنے ہوئے خوبصورت گھر اور انتہائی دلکش راستے اس ٹاؤن کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں اس ٹاؤن کا نام بیلسٹرینو ہے اس کو گھوز ٹاؤن آف بیلسٹرینو بھی کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں جن رہتے ہیں بلکہ اس ٹاؤن کو گھوز ٹاؤن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بلکل خالی پڑا ہوا ہے یہاں کے گھر اور یہاں کی دوسری امارات کئی دہائیوں سے بلکل خالی پڑی ہوئی ہیں لیکن ایسا کیوں ہے دوستو اس کے مطالق بہت کم معلومات ملتی ہے کہا جاتا ہے کہ اس ٹاؤن کو گیارویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا اس کو باوہ فیملی نام کے ایک خاندان نے تعمیر کرایا تھا اس فیملی نے یہاں اپنا ایک قلعہ بھی تعمیر کرایا اس کے بعد سولویں صدی میں یہاں ڈیل کیریٹو نامی ایک خاندان آ کر بس گیا جن کی باوہ فیملی سے لڑائی ہو گئی اور پھر یہ ٹاؤن ان کے کنٹرول میں آ گیا اٹھارہ سو ساٹھ میں یہ ٹاؤن کینگڈم آف اٹلی میں شامل ہو گیا دوستو یہ ٹاؤن 1953 یعنی 1953 سے بلکل خالی پڑا ہوا ہے یہاں کی امارات جن میں گھر چرچز کلاہ سب خالی ہیں لوگ اس کو چھوڑ کر کیوں گئے اس کی وجہ زلزلہ بتایا جاتا ہے پشلے سو سالوں میں اس جگہ پر اتنے زلزلے آئے کہ یہ لوگ آہستہ آہستہ اپنا گھر بھار چھوڑ کر دوسری جگہ پر منتقل ہو گئے آج بھی ہزاروں لوگ اس پرسرار جگہ کو دیکھنے کے لیے اس ایبینڈنٹ ٹاؤن کا روح کرتے ہیں دوستو اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں جپان کی طرف آج سے تقریباً ساٹھ سال پہلے تک جپان میں لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوا کرتے تھے کہ وہ اپنے ملک سے باہر گھومنے پھرنے کے لیے جا سکیں جن لوگوں کے پاس اتنے وسائل تھے بھی وہ بھی جیپنیز ویزا پالیسی کی سختی کی وجہ سے باہر نہیں جا سکتے تھے اسی لیے جپان کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ جپان کے اندر ہی وہ ٹوریس مقامات بنانا شروع کریں گے تاکہ جپان کے لوگ وہاں سیرو تفریق کے لیے جا سکیں دوستو دی آئیلنڈ آف ہچی جو جمع فلپین سی کے اندر واقعہ ایک انتہائی خوبصورت جزیرہ ہے اس کے موسم اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر جپان کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس جزیرے کو سیاحت کے لیے کھولا جائے گا یہ جزیرہ جپان کے شہر ٹوکیو سے تقریباً تین سو کلومیٹر دور ہے اس جزیرے پر نہ صرف جپنیز حکومت نے بلکہ جپان کے کئی پرائیویٹ انویسٹرز نے کافی انویسٹمنٹ کی یہاں لوگوں کے رکنے کے لیے نئے نئے ہوتیلز تعمیر کرائے گئے انہی ہوتیلز میں سے ایک ہچیجو روائل ہوتیل تھا یہ ہوتیل 1963 یعنی 1963 میں تعمیر کیا گیا اور یہ اس وقت جپان کا سب سے بڑا ہوتل تصور کیا جاتا تھا دوستو اس عالی شان فائیسٹار ہوتیل میں ہر طرح کی سہولیات رکھی گئی تھی فرنچ اور گریک آرکیٹیکچر کی بیس پر بنائے گئے اس ہوتیل میں سویمنگ پولز اور خوبصورت بغاد بھی بنائے گئے تھے یہ ہوتیل جپان میں انتہائی مشہور ہو گیا تھا اور اس نے اپنی شروعاتی سالوں میں کافی پیسے بھی کمائے تھے لیکن پھر اگلی کچھ دہائیوں میں جپان کے لوگ ملک سے بہار سفر کرنا شروع ہو گئے خاص طور پر تھائیلنڈ یا ہوائی کی طرف لوگوں نے اس جزیرے کا رخ ہی کرنا چھوڑ دیا اس عالی شان فائیسٹار ہوتیل کا بھی چلنا مشکل ہو گیا ہوتیل کے مالک نے کافی دفعہ اس کا نام بھی تبدیل کیا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا دوہزار چھے میں اس ہوتیل کو بند کر دیا گیا تب اس کا نام ہیچی جو اورینٹل ریزارٹ تھا دوستو حیرت انگیز طور پر اس ہوتیل میں ابھی تک تمام فرنیچر بلکل ویسے کا ویسا ہی پڑا ہے کمپیوٹر سے لے کر بیٹس اور ٹی وی ہر چیز اسی حالت میں موجود ہے یہاں بے شمار گاڑیاں بھی کھڑی ہوئی ہیں جن کو پچھلے بارہ سال سے کسی نے نہیں چلایا ویسے تو اس ہوتیل میں ہر جگہ گھاس اور پودے اگ چکے ہیں لیکن یہ ہوتیل ابھی بھی اسی حالت میں ہے کہ یہاں جا کر رہا جا سکتا ہے دوستو اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں جرمنی کی طرف اور اب بات کرتے ہیں ایک اور ہوتیل کی جس کو دنیا کا سب سے بڑا ہوتیل بھی کہا جاتا ہے لیکن یہ ہچی جو ہوتیل کی طرح بلکل خالی پڑا ہوا ہے دوستو جرمنی کے بالٹک سمندر پر واقعہ رویگن نامی جزیرے پر دنیا کا سب سے بڑا ہوتیل موجود ہے اس ہوتیل کا نام فلورا ہوتیل ہے اس کو ہٹلر ہوتیل بھی کہا جاتا ہے اس ہوتیل کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جانے کے لیے آپ کو پانچ کلومیٹر کا سفر تیہ کرنا پڑتا ہے اس سے آپ اس ہوتیل کے رگبے کا اندازہ لگا سکتے ہیں اس ہوتیل میں دس ہزار کمرے موجود ہیں اور ہر کمرے کا رخ سمندر کی طرف ہے یہ ہوتیل پشلے چھتر سال سے بند پڑا ہوا ہے لیکن ایسا کیوں ہے دوستو اس ہوتیل کو ہٹلر نے تعمیر کرایا تھا اس ہوتیل پہ کام 1936 میں شروع ہوا تھا اس ہوتیل کو تعمیر اس لیے کیا گیا تھا تاکہ جرمن فوجی اور جرمن ورکرز یہاں اپنی فیملی کے ساتھ آ کر چھٹیاں گزار سکیں ہٹلر دراصل اپنے فوجیوں اور اپنے ورکرز کے لیے دنیا کا سب سے بڑا ہوتیل تعمیر کرانا چاہتا تھا جو اس نے تعمیر کروا بھی دیا یہ ہوتیل تقریباً تعمیر ہو چکا تھا لیکن پھر جرمنی نے پولنڈ پر قبضہ کر لیا اور جنگ شڑ گئی اور ہوتیل کی تعمیر کا کام روپنا پڑا اس ہوتیل میں آٹھ آلیشان بیلڈنگز بنائی گئی ہیں جہاں دس ہزار کمرے موجود ہیں اس ہوتیل کو نو ہزار مزدوروں نے تین سال میں مکمل کرنا تھا ہٹلر یہاں سینیماز، سکولز اور ہاسپٹلز اور ہر طرح کی سہولیات فراہم کرنا چاہتا تھا اس ہوتیل کو اپنے دور کا ایک عجوبہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا ہٹلر نے یہاں کافی سارے کمروں کو خالی بھی رکھنے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ جنگ کی صورت میں جرمن فوجیوں کو وہاں رکھا جائے لیکن جب انیس سو انتالیس میں یعنی نائنٹین تھرٹی نائن میں جرمنی نے پولنڈ پر قبضہ کیا تو اس ہوتیل پر کام رکوا کر ہٹلر نے سارے وسائل پولنڈ کی طرف لگانے کا فیصلہ کر لیا دوسری جنگ عظیم میں روس نے اس ہوتیل کو ڈائنامائٹ سے اڑانے کی بھی کوشش کی تھی لیکن ایسا نہیں ہو سکا اس ہوتیل پر کام کرنے والے ورکرز کو ہٹلر نے فوجیوں کے ہتھیار رکھنے والے گودام بنانے پر لگا دیا اور تب سے یہ ہوتیل بالکل خالی پڑا ہوا ہے لیکن دوستو انیس سو نوے میں ایسٹ اور ویس جرمنی کے اکٹھے ہونے کے بعد اس ہوتیل کو چار سو بیٹ کا ہوسٹل بھی بنایا گیا لیکن یہ ہوسٹل بھی کچھ ہی عرصے کے بعد خالی ہو گیا دوستو اب اس ہوتیل پر پھر سے کام ہونا شروع ہو چکا ہے دنیا کے اس سب سے بڑے ہوتیل کو ایک پرائیویٹ کمپنی نے خرید لیا ہے اور اب سمندر کے کنارے موجود اس ہوتیل کو ایک ریزارٹ میں تبدیل کر کے لوگوں کے لیے کھولا جا رہا ہے یوں چھتر سال سے خالی پڑا دنیا کا سب سے بڑا ہوتیل پھر سے عباد ہو جائے گا دوستو آخر میں بات کرتے ہیں ڈسکوری آئلنڈ کی جوکی امریکہ میں موجود ہے امریکہ کی بے لیک میں واقعہ اس جزیرے کی ملکیت مشہور کمپنی ڈزنی کے پاس ہے انیس سو چوہتر میں اس جزیرے کو ایک ٹریجر آئلنڈ منانے کا فیصلہ کیا گیا تقریباً گیارہ ایکڑ کے علاقے کو مٹی سے بھر کر اس کو اونچا کیا گیا ہزار ٹن سے بھی زیادہ وزن کے درخت چائنہ اور ساؤتھ آفریقہ سے منگوا کر یہاں لگائے گئے انیس سو اٹھتر میں اس ٹریجر آئلنڈ کو ڈسکوری آئلنڈ کا نام دے دیا گیا یہاں دنیا بھر سے قیمتی جانور اور پرندے لاکر رکھے گئے جن کو لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے تھے سبٹیمبر نائنٹین ایٹی نائنڈ میں امریکی شہر اورلینڈو کی عدالت میں اس پارک کے مینجر اور ملاتمین کی خلاف عدالت میں کیس چلا کہ انہوں نے گد اور دوسرے پرندوں کا خیال نہیں رکھا جس کی وجہ سے بڑی تعداد میں پرندے مارے گئے ان کے خلاف علووں اور اکابوں کو گولی مارنے کے چارجز بھی لگے ملازمین کے مطابق ان پرندوں نے ہی ایک دوسرے پر حملہ کیا لیکن عدالت میں یہ بات ثابت نہیں ہو سکی عدالت میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ انہوں نے انیس گدوں کو ایک ساتھ ایک پنجرے میں رکھا گیا جو کہ غلط تھا اس کی وجہ سے ایک گد مارا گیا ڈزنی جیسی بڑی کمپنی کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا لیکن پھر بھی اس پارک کو کھولے رکھنے کی کافی کوشش کی گئی لیکن آخر کار شدید پریشر کے اندر آٹھ اپریل انیس سو نینانوے کو پچیس سال کے کھولے رہنے کے بعد اس پارک کو بند کر دیا گیا دوستو اس پارک میں رولر کوسٹر سمیت دوسرے خوبصورت جھولے اور انتہائی خوبصورت لوکیشنز موجود ہیں لیکن اب اس پارک میں کسی کا بھی داخلہ ممنوع قرار دے دیا گیا ہے دوستو اس پارک کے بند ہو جانے کے بعد اس پارک کی تمام بیلڈنگز ابھی بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہیں ڈزنی نے ایک دفعہ پلان کیا تھا کہ اس کو گیمنگ پارک بنا دیا جائے جہاں لوگ آ کر مختلف گیمز میں حصہ لیں اور اس کا نام میسٹ آئیلنڈ رکھ دیا جائے لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور اب اربوں روپے کا یہ پروجیکٹ بلکل خالی پڑا ہوا ہے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو سے آپ کو کافی معلومات ملی ہوگی ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سبسکرائبشن بٹن کے ساتھ آپ کو ایک بیل آئیکن منا نظر آئے گا اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ